نمازکار سواغت ہے آپ کے اپنے چینل ڈی ایر ایک جہاں میں جاہندی پیاریس آتی ہوں تو اتر پردیس پولیس کا انشٹیبل دوہ جار چوہ بھی اس کیلئے اپنے ریجننگ کا ٹیسٹ لے کے آ چکا ہوں ٹھیک ہے ایک آپ کا گیار بار ٹیسٹ ہے ہر سپٹ میں پوچھے جانے بالے پرسن آپ سے سامنے لے کے آئے ہوں ٹھیک ہے ہر سپٹ میں اسی پرکار کی کوشن آپ کو دیکھنے ہوگا ملے گا اور ایک چھوٹا سا چیلنج ہے کہ آٹھ پرسنوں ہمی سے آپ چھے سائی کر کے بتائیے کریں کیونکہ چھے سائی کر کے بتائیے کیونکہ اسیήςی پی پر ہے چھے سے کم آپ کے رائٹ ہو رہا ہے تو آپ کو بہت تیاری کرنے کی جرور ہے ہے تو کم سے کم آپ کے چھے پلس تو رائٹ ہونے ہونے چاہیے چھے سے کم غلط نہیں بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے تو پہلا کوشن سکرین پر جلدی سے اس کوشن کا انصر بتائی دیکھتے اس کوشن کا رائٹ انسر کون دیا پاتا اچھا کوشن ہے تو پھٹا پھٹ سے اس کوشن کا انصر دے سپیٹ میں انسر آنا چاہیے ٹھیک پہلا کوشن سکرین پر کیا بولا جائے آپ سے 43 ٹھیک ہے 43 45 اور یہاں پر کیا ہے کوشن مارک پھر کتنا 21 پھر کتنا 40 اور پھر آپ کا 35 ٹھیک ہے اور آنگے دی آپ دیکھیں کتنا 35 پھر کتنا 34 اور کتنا 28 تو جلدی سے بتائی گا ٹھیک اس کا ریلیشن کیا ہو سکتا ہے یا تو اس پرکار سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ایسے میں ہو سکتا ہے پھر ایسے میں کسی بھی پرکار سے آپ کو کیا کرنا ہے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اپنے یہاں کچھ گھٹانے کی کوشن کرتے ہیں آپ کو کچھ ایک نمبر common دیکھ رہا ہے وہ کیا common دیکھ رہا ہے کہ یہاں پر بھی 35 ہے یہاں پر بھی 35 ہے تو یہاں پر کیا ہو سکتا ہے 21 ہو سکتا ہے 21 کسی آپ کو آپ کو دکھائی دے رہا ہے بلکل نہیں دکھائی دے رہا تو پھر کیا لوجک لگ رہا ہو کا چل گئے اپن چیک کر لیتے ہیں کچھ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر اپنے ان سب کچھ دیکھئے کتنا ہو جائے 21 پلس 40 اور پلس 35 کرتے ہیں تو کتنا ہو رہا دیکھئے پانچ کتنا ہو رہا پانچ اور یہ کتنا ہوتا ہے چھ ٹھیک ہے چھ ہوگا پھر تین اور چار سات اور دو کتنا ہو گئے نو مطلب چھانوی آ رہا یہاں پر اس کو بھی جوڑتے ہیں کتنا ہو تا 35 پلس چونتیس اور پلس کتنا ہے اٹھائیس یہاں کو ایڈ کرتے ہیں تو دیکھئے کتنا ہو جائے آٹھ اور چار بارہ اور پانچ کتنا ہوتا ہے بارہ اور پانچ سترہ مطلب ایک تین اور تین چھ اور تین کتنا ہو رہا نو مطلب کچھ لوگک آپ کو سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہوگا تو پھر اس کا رائع نظر کیا ہوگا تو کیا سے چیک کریں چلی بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اس پرکار سے ایڈ کرنے پر بھی نہیں آئے اس کو کس پرکار سے ایڈ کرنا ہے اس پرکار سے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے اس پرکار سے کیا کرنا ہے ان سب کو ایڈ کرنا ہے ٹھیک اس پرکار سے کیا کرنا ہے ایڈ کرنا ہے ہو سکتا ہے چلیں اپنے دیکھ لیتے ہیں اس کو پلس کرتے ہیں اس کو بھی پلس کرتے ہیں 4 اور 5 کتنا ہو رہا ہے 9 توhm 9 5 4 4 3 7 9 9 9 25 28 29 29 چاہیے اس کو اس میں ٹھیک ہے یہاں پر اپنے پلس ایکس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ایکس کی بلو نکل آئے گی تو 99 میں سے کتنے گھٹ آئیں بتائیے آٹھ اور پانچ تیرہ کیری ایک ہو جائے گی آٹھ اور پانچ تیرہ تین دو پانچ اور ایک چھے مطلب گھٹا دیجی تو تری ٹھیک ہے کہ اتنا بچے گا سیکس اور تری یعنی چھتیس آپ کا آئی ٹانسر یعنی اپسن نمبر ایک کیا ہو جائے گا آپ کا بلکل کریکٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کوششن کو سول کرنا ہے ویڈیو کو روک کے ویڈیو کو کوششن سول کرنے کی کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے میں ڈائریکٹ کرواتا چلوں گا تاکہ آپ پر ٹائم بلکل بھی خراب نہ ہو ٹھیک ہے یادی دوستو چینل پر پہلی بات چینل سسکرپ جرور کریے گا اور دوستو سے شیئر کرنا یادی ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں اے بھی جیٹ مطلب اے کتنے پر اکہ کنگے پر ہوتا ہے ایک نمبر اے بن بن کریں گے تو یعنی چار آنا چاہیے چار کا مطلب کیا ہوتا ہے دی دی جیسے آپ دیکھیں گے تو ایک option کیا ہو جائے گا آپ کا کاٹ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں اپنے دو ایٹ کریں گے تو کتنا آنا چاہیے آٹھ ٹھیک ہے آٹھ آٹھ پہ کیا رہتا ہے بتائیے ایچ تو ڈی اچ آنا چاہیے ڈی ایس ساری اپسن میں یہ دی اپنے اس میں دو ایٹ کرتے ہیں تو کتنا ہو رہا چوبیس چوبیس یعنی ڈی ایٹھ ٹھیک ہے بتائی کیا ہوتا ہے یہاں پر پیلیس تھوڑا ہوا مائنس ہو گا دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے یہاں پر کیا ہو گا ہے گوھر سے دیکھیں گا ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں کیا ہو گا مائنس اس میں بھی مائنس دو کریں گے تو کتنا آئے گا بتائیے بیس آئے گا بیس بیس پہ کیا رہتا ہے تی رہتا ہے یعنی ڈی ایچ ٹی ڈی ایچ ٹی یعنی آپ کا کیا ہو جائے گا رائٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے چلی ہے بڑھت انگلے کوشن کی اور انگلہ کوشن سکرین پر تو جلدی سے اس کوشن کا آنسر بتائیے گا فٹا فٹ سے آنسر آنا چاہیے سبی کا آنسر کیا آنا چاہیے بلکور رائٹ آنا چاہیے تیرہ کونکی ایک پنتی میں منیز بائیں چھوڑ سے تیس با ہے اور رمیز منیز سے گیارہ استنبائیں اور ہے یدی رمیز کا دائیں اور سے صولبا ہے ٹھیک پھر بولا جائے رمیز منیز سے گیارہ استن پیچھے ہے مطلب رمیز کیا ہوا گیارہ اسطان پیچھے ہوگا ٹھیک گیارہ تھی ہاں کون آجے گا یہ ٹھیک رمیز گیارہ اسطان تو گیارہ کیا کریں گے سو مائنس کر دیں گے تو یہاں رمیز آجے گا اور رمیز کا جو دائیں سستان ہے بھائی کون سا ہے دائیں سے کتنا ہے سول بھائی مطلب اس سائٹ سے دائیں سائٹ سے اس کا پنا پتا کریں تو یہ کون سستان پی آرہا بتائیے یہ آرہا ہے سول بستان پر تو آپ کو نکالنا تو ٹوٹال یعنی کل کتنی بچے ہوں گے یا تیراک ہوں گے تو دیکھیں ٹوٹال یا آپ کو نکالنا ہے تو کیا ہوتا ہے رائٹ پلس لیپٹ مائنس ایک کر دیتے ہیں تو پہلے اپنے کو لیپٹ رائیسے نکالنا ہے تو تیریسے میں سے اپن یا دی اپن کتنا گھٹا دیں گیارہ تو یہاں سے یہ لیپٹ سے آجائے گا کس کا ٹھیک ہے یہ لیپٹ سے آجائے گا رمیز کا اسطان ٹھیک ہے تو گھٹ آئیے یہاں دو بچے گئے ہیں یعنی بارہ ٹھیک ہے ایک کہاں سے بتائیے یہ لیپٹ رائیٹ سے کتنا ہے سو لبا ہے یہ لیپٹ سے اسطان بتا کر رہے ہیں تو وہ کونسا ہے بتائی بارہ با ہے جنسے آپ کو ایڈ کر دیجئے ٹھیک ہے تو مطلب رائیٹ سے کتنا ہے سو لبا اور لیپٹ سے کتنا ہے بارہ با ہے مائنس ایک کر دیں گے تو اس کو اپن کتنا ہو جائے گا اے ہو جائے گا 28-1 یعنی 27 یعنی 37 کیا ہو جائے گا آپ کا بالکور رائٹ آنسر بن جائے گا اس پرکار سے اسے کوشن کا سوال کرنا ہے کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے آرام سی کوشن سوال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کوشن اس لیے میں نے آپ سے تھوڑا سا چلیے اس کوشن کا انصر بتائی کہ ٹھیک ہے دیبیانس کا جنم دن شکروبار یعنی چودہ اپریل کو ہے ٹھیک ہے شکروبار کے دن ہے اور اس دن تاریخ کیا ہے چودہ اپریل ہے جیدی روہن کا جنم دن 20 ستمبر کو ہوا ہے تو اسی برس روہن کا جنم دن سبتہ ہے کہ کس دن ہوا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کیا دیا ہوا ہے دیبانس کا چودہ اپریل اب دیکھیں اپریل میں دن کتنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپریل میں دن ہوتے ہیں تیس تیس میں سے چودہ کو تو ہو گئے تو سیس بچے کتنے بتائیے اپریل کے دن بچے کتنے سولہ بچے اپریل کے بعد کیا آتا ہے اپریل پھر آتا ہے مئی پھر آتا ہے جون پھر آتا ہے جولائی پھر آتا ہے اگست پھر آتا ہے جون جولائی اگست ستمبر ٹھیک سپٹیمبر تو دیکھئے اب مارچ میں دن کتنے ہوتے ہیں اکتیس دن ہوتے ہیں مارچ اپریل یا دیکھیں یہ کیا تھا اپریل اپریل کے بعد آتا ہے ری타 میں دن کتنے ہوتے ہیں اکتیس دن ہوتے ہیں مارچ کے بعد جھون جھون میں بتنے دن ہوتے ہیں کہ تیس اور این اگست میں تک ستمبر پارےone کروں کے ساتھی نہیں ہے کوئی ساتھificant میں بھی ساتھا لاک proteg gjort 중요 deventreجا ہونے سے ابھی اپنے ساتھ باغ دینا پڑے گا تھی ہے ہی پر دے لیجی یہ دی جیسے آپ ساٹھ باغ دیتے ہیں ساتھ دو نے چودہ بچہ کتنا چھو چانتی ری اس میں ابھی ابھا پیش ریجو کتنا بچے گا 3 بچے گا ٹھیک اور اس میں ابھی جیسے آپ 7 کا واق دیں گے تو بچے گا کتنا 3 بچے گا اور اس میں ابھی اپنی 7 کا واق دیتے ہیں یار یہ پریشان کر دیتے ہیں ٹھیک اس میں ابھی اپن 7 کا واق جیسے دیتے ہیں مطلب 7 4 بچے ایک اتنا 6 تو پھر ان سب کو ایڈ کرنا ہے ایڈ بھی نہیں کرنے کی جرورت ہے کیوں کیوں کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ دیکھیں کتنا ہوگا 5 اور 2 کتنا ہو جائے گا 7 3 اور 3 6 اور 6 کتنا ہوگا 12 بارہ میں اپن جیسے ساتھ کا باق دیتے ہیں تو ریمینڈر آپ کو کتنا آرہا پانچ آرہ کی نہیں آرہا ریمینڈر کتنا آرہا پانچ تو اس دن کیا تھا پانچ اپن ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے جو ابھی دن تھا کیونکہ اپن کو دیکھ نہیں رہا تو پانچ کو کیا کرنا پڑے ایڈ چلے اپن دیکھ لیتے ہیں مطلب سکربار میں کیا کرنا ہے بتائی سکربار میں اپن کو پانچ کیا کرنا ہے بتائی جلدی سے ایڈ کر دینا ٹھیک ہے پانچ دن تو سکربار کے بعد کیا آتا ہے سنی بار آتا کی نہیں سنی بار کے بعد کیا آتا ہے ربی بار اور ربی بار کے بعد کیا آتا ہے سوم بار اور سوم بار کے بعد کیا آتا ہے منگل بار تو ایک دو تین چار ایک دن اور کر دیں گے منگل بار کے بعد کیا آتا ہے بدبار بدبار کیا اپسن میں ہاں ہے یعنی اپسن نمبر ڈی بلکل آپ کا رائٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے کوشن سولف کرنا ہے کوئی دکت نہیں آنی چاہیے آرام سے انسی قویشن سوال ہو رہے ہیں چلیے بڑھتے ہیں انگلے قویشن کو رنگلہ قویشن سکرین پر جلدی سانسر دیجئے یدی A B کا بھائی ہے C A کی موسی اور D C کا پتہ ہو تو B D کی ناتن ہو تو B کا F سے کیا رشتہ ہوگا جو A کا پتر ہے B کا F سے کیا رشتہ ہوگا جو A کا پتر ہے چلیے جلدی سانسر بتائیں سب سے پہلے کیا بولا جارہا ہے A جو A بھائی ہے چلیے A کس کا بھائی ہے B کا چلیے A B کا بھائی ہے ٹھیک بنا دیا اور C جو ہے A کی موسی ہے اب A کی موسی A کی کیا ہوگی ایک ماں ہوگی ماں کی ایک کون ہوگی بہن ہوگی ٹھیک ہے C A کی موسی ہے مطلب C ہوگی ٹھیک ہے بہن لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کیونکہ A کی کیا ہے موسی تو C ہوگی موسی ٹھیک ہے چلیے A اس کی بھائی ہوگی ماں کی پھر آنگے بولا جارہا ہے D جو ہے C کا پتہ ہے اب D کس کا پتہ ہے C کا پتہ ہے چلیے D C کا پتہ ہو اور B جو ہے وہ D کی کیا ہے ناتن ہے تو A کی بھائی ہوگی ٹھیک ہے مطلب A کی بھائی ہوگی تو B کا F سے کیا رہتا ہے B کا F سے جو A کا پتہ ہے تو مطلب جو کا سب مطلب کس سے ہوگا ہے جو F سے F کیا ہوگا A کا کیا ہوگا پتہ ہوگا ٹھیک ہے یہ دونوں کیا ہو جائیں گے پتی پتن ہو جائیں گی تو آپ سے پوچھا A کا پتہ ہے ٹھیک تو B کا F سے F سے A کا پتہ ہے ٹھیک ہے اچھے سے پڑھنا ٹھیک A گلتی نہیں کنا کس کا بولا A کا پتہ ہے اپنے F کا پتہ بنا دیا ٹھیک اس پرکار کی گلتی بلکل بھی نہیں کرنا بچے جیدہا تر اس پرکاری گلتی کر بیٹھتے ہیں A کا پتہ کون ہے بتائی ایپ ٹھیک ہے تو آپ سے بولا کیا جائے ایپ سے کیا سمبند ہے B کا ایپ سے کیا سمبند ہے اب ایک ہوا کون ہو بتائیے پتہ کی بہن کیا ہو جائے گی بتائیے بھوگا اپسے نمبر ایک کیا ہو جائے گا آپ کا بلکل کریکٹ آنسر بن جائے گا ٹھیک ہے چلیے بڑھتے ہیں کوشن 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 پر جل دی اس کوشن کا آنسر بتائی گا ٹھیک ہے سونیا اپنے گھر سے چلی ٹھیک ہے اور چار کلومیٹر پور اپ کی اور گئی تب بھائے بھائے گھومی اور چھے کلومیٹر چلی پھر بھائے دائیں گھومی اور چار کلومیٹر چلی اب پرستان اسطان سے کتنی دوری پر ہے دیکھیں سب سے پہلے کیا ہوا سونیا اپنے گھر سے چلی اور چار کلومیٹر پور اپ کی اور گئی ایسا یہاں کھڑی ہوگی تو بھائی پورا آپ کی ایسا جائے گا بتائیں چھئی کلومیٹر ٹھیک ہے کلومیٹر ہے چلے کلومیٹر ہے پھر بولا جارہا ہے کہ بھائے دائیں اور گھومی اور چھے کلومیٹر چلی کون بائیں اور گھومی بائیں اگر آپ اس پر کار سے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا اس کا رائٹ ہو جائے گا اور یہ اس کا لیپٹ لیپٹ کی اور گھومی یعنی بائیں اور گھومی اور چھے کلومیٹر چلی ٹھیک ہے تو یہ کتنے چل گئی چھے کلومیٹر چلی پھر بولا جارے بھائے دائیں اور گھومی اور چار کلومیٹر چلی دیکھیں دائیں مطلب دائیں اور گھومی اور کتنے چلی چھے چار کلومیٹر تو اس کا یہ کیا ہو جائے گا رائٹ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا لیپٹ ٹھیک تو مطلب بھائے ادھر رائٹ ہے مطلب دائیں اور گھومی اور کتنے پھر سے چلی چار کلومیٹر پھر سے چل دی اور اب بھائے یہاں پر پہنچ گئی ہے تو آپ ان کو بھائی دوری بتانی ہے تو یہ ایسی دوری جیسی آپ کو پتہ کا نہیں ہو تو یہاں سے ڈائریکٹ نکالی جاتی ہے ٹھیک ہے اے والی دوری اس پرکار سے یہاں سے ڈائریکٹ نکالنی پڑتی ہے تو اے اس پرکار سے اپنے کو بنانا پڑے گا ٹھیک یہاں سے ٹھیک ہے تو پائیتہ گورس پرمی لگا کے کر سکتے ہیں تو دیکھئے یہ کتنا ہے اے چار ہے تو اے بھی کتنا ہوگا چار تو مطلب چار و چار یہ کتنا ہو جائے گا آٹھ اور اے والی نکالنا ہے اور اے والی ہے کتنا اے والی چھے ہے تو یہاں اپنے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں کرن کا برگ برابر ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے لمبے کا برگ پلس آدھار کا برگ دیکھے چھے کا برگ چھت تیس اور آٹھ چونہ سٹھ ٹھیک ہے اور یہاں پر پر روٹ لگا دیں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا سو سو کا برگ یعنی دس کیا ہو جائے گا آپ کا رائٹ آنسر یعنی option نمبر بھی بلکل آپ کا کریکٹ آنسر بن جائے گا کوئی دکت نہیں ہونے چاہیے سپیٹ میں نے کروا دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی تو دو کوشن اور رہے گئے تو جلدی سے ان کوشن کو اور کرنے کی کوشش کریے گا ٹھیک ہے جلدی سے بتائی گا دیکھتے ان کوشن کرائیٹ آنسر کون جائے پاتا ٹھیک ہے سبھی کاغج پی لے ہیں سبھی کاغج پی لے ہیں ٹھیک ہے چلیے سبھی کاغج کی ٹھیک ہے سبھی کاغج پی لے ہیں اور سبھی پی لے کیا ہیں بتائی سماچار پتر ہیں سبھی پی لے سماچار پتر ہیں تو اپن سماچار پتر کو یہاں بنا سکتے ہیں سبھی پی لے بولا ہے اچھے سے پڑھئے گا ٹھیک ہے سبھی پی لے سماچار پتر ہیں چلیے یہ سماچار پتر ہو گا ٹھیک ہے پھر کچھ سماچار پتر کیسے ہیں راشت یہ ہیں کچھ سماچار پتر کیسے ہیں راشت یہ ہیں ایک تو اس پرکار سے بن سکتا ہے ڈائیگرام بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے جب ہم ایک ڈائیگرام اور بنانے ہاں بیٹھیں تو سبھی کاغج کیا ہیں سبھی کاغج کیسے ہیں پیلے ہیں اور سبھی پیلے کیا ہیں بتائیے سبھی پیلے سماچار پتر ہیں سماچار پتر ہیں اور کچھ سماچار پتر کیسے ہیں راشتھی ہیں تو کچھ ہے اس پرکار سے بھی تو بن سکتا ہے کے نہیں بند سکتا ہے بالکل چطر بن سکتا ہے کیوں کچھ سمகرج پتر کیا سینج Midas ہے یہ ہے اب یہاں سے ہم اس کیا کرنا ہے آنagan دینا ہے تو دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے کچھ سی رائشتی پی لیا ہے کچھ دیکھیں یہاں س ہے دونوں میں یہ آنظر دینا پڑے köچھ جائے گا ریشتی پی لیا ہے پی لے رہے تو یہاں کیا ہو جائے گا غلط اور یہاں کیا ہو جائے گا صحیح تو دونوں میں یا تو بلکو رائٹ ہونے چاہیے یا پھر دونوں میں غلط ہونے چاہیے تب ہی اپنا آنسر کیا رہتا ہے وہ صحیح رہتا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے اپنے دوسرے اپسن کی بات کریں تو دوسرا اپسن آپ پڑھئیے گا کچھ سماچار پتر کاغج ہیں کچھ سماچار پتر کاغج ہیں سماچار پتر یہ رہے اور کاغج یہ رہے تو باہر سے اندر کے ہو جاتے ہیں تو کچھ کا ریلیشن کیا رہتا ہے صحیح رہتا ہے باہر سے اندر کے ہو جاتے ہیں کچھ کا ریلیشن کیا رہتا ہے صحیح رہتا ہے یعنی یہ کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو مطلب یہاں بھی صحیح یہاں بھی صحیح تو اپسن دو تو کیا ہو جائے گا صحیح ہو جائے گا تو کوئی کاغج راشتی نہیں ہے کوئی کاغج راشتی نہیں ہے یہاں صحیح ہو رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ تو ہے یہ دیکھئے یہاں تیسرا option کیا ہو رہا ہے نہیں ہے یہاں ہے یہاں کیا ہو رہا غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو دونوں option میں کیا دیکھ رہا ہے cable دو option صحیح ہیں cable دوسرا option کیا ہے right ہے تو آپ کا right answer کیا ہو جائے گا آپ کچھ دیکھ نہیں رہا بڑھتے ہیں آج کے آخری کوشن آپ کے سامنے آ چکا ہے تو جلدی سے answer دیجئے گا ٹھیک ہے سیر لومڑی اور ماسہ بھکچی میں آپ کو ڈائیگرام بنانا ہے تو دیکھیں جتنے بھی سیر رہتے ہیں ٹھیک ہے سیر اور لومڑی کیا رہتے ہیں الگ الگ رہتے ہیں سیر لومڑی الگ الگ رہتے ہیں تو یہ ڈائیگرام کبھی ہو نہیں سکتا یہ ڈائیگرام کبھی ہو نہیں سکتا اب آپ کے پاس option بچے دو یا تو یہ سہی ہوگا یا کیا سہی ہوگا ڈ ڈ ڈ نہیں سی تو لیکن جتنے بھی لوگ نہیں رہتے وہ ماسہ ہاری رہتے ہیں سیر بھی کیا رہتے ہیں ماسہ ہاری رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا ہو جائیں گے ماس بھکچی کوئی دکت نہیں ہونے چاہیئے کوشن اس پر کاشی سولو کرنا ہے ٹھیک ہے دوستی چینل پر پہلی بار آپ چینل سسکرائب ضرور کریے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو بلکل پھر ہی آپ کو پوشٹ ٹیسٹ دیا جا رہا ہے کوئی بھی چارج نہیں لیا جا رہا ہے اور یہ دی آپ کو پیڈ ایپ چاہیئے تو آپ ڈ ڈی ایڈ 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 سرچ کر کے گروپ جوائن کر لیجئے ٹھیک ہے بہاں پر آپ کو ساری پیڈ ایپ بغیرہ سب پھر ہی مل جائیں گے ٹھیک ہے جوائن کرئیے گا پھر سوک پر جائیے ہو ڈ ڈی ایڈ 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 سرچ کرئیے بہاں پر جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں تب تک لیے بائی بائی جہند